اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں ریال ریٹ اور دیگر جو بھی معلومات غیر ملکی افراد کے لیے فائدہ مند ہیں یہ تمام معلومات آپ کو میرے اس چینل پر ملیں گی پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن جب آپ پریس کریں تو آل کا آپشن آپ سیلیکٹ کرے گا تاکہ تمام کی تمام میری ویڈیوز فوری طور پر آپ کو مل سکیں سعودی وزارت تجارت نے علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے تمام پیٹرول پمپ سے ملکہ جتنے بھی شاپس ہیں یعنی کہ کار واشنگ والی شاپس ٹائرز کی شاپس آئل چینج کرنے والی شاپس یا زینہ سیارہ جتنے بھی ہیں ان تمام پر اب الیکٹرونیکلی پیمنٹ کی جائے گی یعنی کارڈ سسٹم کے ذریعے آپ پیمنٹ کریں گے کیش پیمنٹ اب ختم کر دی جائے گی اس بارے میں پیچھے دنوں بھی خبر آئی تھی کہ جتنے بھی پیٹرول پمپ ہیں انہیں بھی کچھ دنوں کا ٹائم دیا گیا تھا کہ ان کے اوپر بقیدہ چیکنگ ہوگی کہ کوئی بھی پیٹرول پمپ اب کیش میں پیمنٹ نہیں لے گا اس طرح سے اب واشنگ یعنی کہ کار کو واش کرنے والے ٹائر والی شاپس اور دیگر جو بھی شاپس گاڑیوں سے لیٹیڈ ہوں گی کسی بھی پیٹرول پمپ پر اب وہ پیمنٹ کیش میں لینے کی مجاز نہیں ہے اس بارے میں جلد ہی تفتیشی � میں تشکیل دے کر تمام کاروائییں مکمل کر لی جائیں گی تاکہ کیش کا جو سسٹم پیٹرول پمپ پر جاری ہے اسے ختم کیا جا سکے یاد رہے پیٹرول پمپ پر زیادہ تر غیر ملکی افراد ہی کام کرتے ہیں لہٰذا یہ ایک خبر بہت اہم ہے لہٰذا بہت احتیاط کی جائے وزارت سہت نے ایک علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ ایسی تمام افراد جو کہ زیادہ تر ایسی کی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں انہیں اکثر جوڑوں کے مرز لاکھ ہو جاتے ہیں اس بارے میں جو انہوں نے کہا ہے کہ ایسی تمام افراد جنہیں پیٹ کی کوئی بیوارییں لاکھ ہیں یا دیگر جسمانی کوئی کمزوری ہے جوڑوں کا درد ہے تو وہ اپنی زندگی میں حلدی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں یہ حلدی کافی سہت کے لیے فائدہ مند ہے لہذا اپنی روز مرہ کی زندگی میں حلدی کا استعمال زیادہ کریں اور خاص طور پر سونے سے پہلے دودھ میں حلدی ملا کر اگر آپ پیئیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں سے شفاہ حاصل ہوگی یہ وزارت سہت نے ایک اہم رپورٹ جاری کی ہے جو کہ اکثر غیر ملکی افراد اسے جانتے ہیں مگر مصروفیت کی وجہ سے یا لاپروہی کی وجہ سے استعمال نہیں کر پاتے ہیں لہذا کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں حلدی کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیں جوازات نے ایک اہم علامیہ غیر ملکی افراد کی فیملیز کے لحاظ سے جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ ایسی تمام فیملی کے بچے جو کہ سکول میں بقیدہ یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ان فیملی کے اقامے کسی وجہ سے رینیو نہیں ہوتے ہیں تو سکول کی انتظامیہ ان بچوں کی تعلیم کے اوپر کسی بھی قسم کا حرج نہیں آنے دینا چاہیے کیونکہ سکول کی انتظامیہ کو اس بارے میں ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ بچوں کا اکیڈمی کیئر لازمی ہر حال میں پورا کیا جائے تاکہ تعلیم کا کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو پائے اس بارے میں سعودی وزارت تعلیم نے بھی کہا ہے کہ ایسے تمام بچے جن کا تعلق شام سے اور یمن سے ہے وہاں کے حالات کی وجہ سے ان کی فیملیز یہاں ویزٹ ویزے پر آئی ہیں تو ان دونوں ملکوں کے بچوں کو ویزٹ ویزے پر بھی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے ویزٹ ویزا اگر مکمل اس کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس میں ایکسٹینشن ان کی فیملیز کروالیں سعودی عرب کے سرکاری سکولوں میں بھی غیر ملکی طلبہ موجود ہیں جن میں کافی تداد ایسے پاکستانیوں کی بھی ہے جن کے والدین برسوں سے مملکت میں مقیم ہیں وزارت تعلیم کی جانب سے اکامہ مدت کی حوالے سے ان طلبہ کو کافی سہولت ہو گئی ہے جن کے والدین اضافی مالی بوجھ کی وجہ سے اپنے اکامہ تجدید نہ کروا سکے جس کے باعث انہیں سکولوں سے انتہائی نوٹس جاری کر دیے جاتے تھے اب اس بارے میں وزارت تعلیم اور جوازات نے ان تعلیمی داروں کو منع کر دیا ہے جزان سے خبر آئی ہے کہ مختلف خواتین کو جن کی تداد چار سو کے قریب بنتی ہے انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے میسیجز کیا گیا کہ آپ کو مختلف کورسز کروائے جائیں گے اور اس طرح سے جہاں سا دے کر ان سے فیس بھی بٹور لی گئی جب یہ کورسز ان کو کروائے بھی گئے مگر اس کے بعد ان کورسز کی کیا امپورٹنٹس ہے اور انہیں کیا جواب دلوانی تھی یہ تمام کی تمام اس کمپنی نے اپنے ذمعے لیا تھا مگر اب وہ کمپنی بھی بند ہے اور وہ تمام افراد جنہوں نے کورسز کروائے تھے ان میں سے کسی کا کوئی کانٹیکٹ نہیں مل رہا ہے اس بارے میں تمام خواتین نے متعلقہ ادارے سے ریپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ اس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں تو اس بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پر اکثر اس طرح کے دھوکہ دہی کے اقدامات ہوتے ہیں تمام سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی وہ بہت احتیاط کریں کیونکہ سعودی عرب میں جو پروپر انسٹیوٹس ہیں ان کے ذریعے ہی تعلیم حاصل کی جائے تاکہ وہ ایتھنٹک بھی ہوتی ہے اور ملازمت حاصل کرنے میں بھی کافی مستند ہوتی ہے جوازات نے غیر ملکی افراد کے لیے ایک اہم خبر شیر کی ہے جو کہ میں آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں کہ ایسے تمام افراد جو کہ ایکزٹ رینٹری ویزا حاصل کرتے ہیں اس کے ایک سال کی قیمت تین سو ریال کر دی گئی ہے یہ ایک بہت زبردست خبر ہے جو کہ غیر ملکی افراد کو لازمی معلوم ہونا چاہیے تاکہ ایسے تمام افراد جو کہ ویزٹ ویزا یا ایکزٹ رینٹری ویزا ملٹیپل ایکزٹ رینٹری ویزا حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں آپ حضرات کے جانب سے بھی بہت دفعہ یہ پوچھا گیا اب اس کی فیس کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ اس کی فیس بھی سعودی حکومت نے تین سو ریال کر دی ہے لہٰذا تمام غیر ملکی افراد اب اس کے لئے اپلائی کریں جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں وہ فل فل کر کے اسے حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھی گا ایکزٹ رینٹری ویزے پر آپ کو چھ مینے بعد لازمی طور پر ون ٹائم سعودی عرب سے ایکزٹ لینا ہوتا ہے اسی پرپس کے لحاظ سے ایک سال کے ویزے میں آپ دو دفعہ ایکزٹ رینٹری حاصل کر سکتے ہیں یا ویسے چاہیں تو ویکلی بھی آپ موف کر سکتے ہیں مگر اس کی فیس تین سو ریال ہی ہے سعودی عرب کے ادارے بیرونی سرمایہ کاری یعنی فارن انویسمنٹ کے جو ادارہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں سیکنڈ کوارٹر یعنی کہ اپریل سے لے کر جون تک کی جو بھی یہ مدت ہے اس میں ٹو نائنٹی ون مختلف انویسٹرز کو سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر پروجیکٹ لگانے کے لیے لائسنس بقیدہ جاری کر دیے گئے ہیں یاد رکھی گا دوہزار تیس ویجن کے تحت سعودی عرب میں جو گرین کارڈ سسٹم ابھی شروع ہونے جا رہا ہے اس کے لیے کافی زیادہ لوگوں نے انٹرنس شوک کیا ہے اور مختلف لوگوں کو بقیدہ گرین کارڈ ملنے بھی شروع ہو گئے ہیں اس بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ دو سو اکانویں یعنی ٹو نائنٹی ون جو مختلف انویسٹر ہیں انہوں نے یہاں پر بڑے پروجیکٹس لگانے کے لیے اقدامات شروع کر دی ہیں سرمایہ کاری سٹارٹ ہو گئی ہے جس سے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں غیر ملکی افراد اپنے لیکل ڈاکومنٹس مکمل رکھیں جیسے میں نے آپ کو کل خبر شیئر کر کے بتایا تھا کہ تین کروڑ کے قریب عمرہ ظاہرین بھی سعودی عرب میں آئیں گے تو اتنے بڑے اقتامات کے لیے وسیع پیمانے پر ان کی رہائش ان کے کھانے پینے اور مختلف بڑے بڑے ہوتلز بنیں گے اس طرح سے بڑے بڑے پروجیکٹس پر جب کام ہوں گے تو ان کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کی منٹینس کے لیے غیر ملکی افراد کی کافی زیادہ ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ سعودی عرب میں روزگار کے بڑے مواقع موجود ہیں جس پر غیر ملکی افراد آسانی سے ملازمتیں حاصل کر سکتے ہیں